جمال روجود بذکر الان و تصق الحیات بنور ہودا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جب قبر سے اٹھے گا تحجد کی عبادت کے وہ انوار پھر بھی اس کے چہرے پر جگ مگائیں گے حضور نے فرمایا میں انہی انوار سے اس کو پہچانوں گا کہ میرا یہ امتی تحجد کا عادی تھا حضور نے فرمایا اس کو میں پاس بلاؤں گا اپنے ہاتھ سے حوزے کوسر کا جام پلاؤں گا اور فرمایا جنت کے دروازے کی طرف داخل کر دوں گا کہ اب چلے جاؤں بات سمجھ میں آئی ہے اس لیے دو رکعتیں بھی ممکن ہوں تو تحجد پڑھ لیا کرو اور اگلی بات بھی سن لیں اگر آپ کے ذمہ فرض نمازے رہتی ہیں شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے ذمہ فجر کی نمازے رہتی ہیں تحجد کا اس کو موقع مل گیا حضرت نے فرمایا وضو کرے اور تحجد کے اس موقع پر نفل کے نیت کے بجائے وہ کذا فجر کے دو فرض کی نیت کر کے دو رکعتیں پڑے حضرت نے فرمایا پڑی تو اس نے دو فرض کذا لیکن کذا بھی ذمہ سے ہٹ گئی اور تحجد بھی ادا ہو گئی ٹو این ون ٹھیک ہے تو شریعت آسان ہے مشکل ہے کمیاں ہماری طرف سے ہیں اصل بات یہی ہے کمیاں ہماری طرف سے ہیں ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے یہ سچ ہے غلط ہے